مہترم ناظرین اکرام لینا بھی ہے تو دینا بھی ہے چکانے کا انوکھا انداز کیا ہے آئیے ایک حدیث بغور کریں سحی بخاری کتاب القفالہ حدیث نمبر 2291 ابو حضر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا وہ بچارہ گیا کسی سے لینے قرض لینے آج کل لوگ وہیاں قرض بھی نہیں دیتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں ادھر لگا رہے ہیں ادھر لگا رہے ہیں جنہیں لوگ سوت کھا رہے ہیں بیاج کھا رہے ہیں پیسہ جمع کر رہے ہیں لوگوں سے کرزہ مانگنے کے روتے ہیں وہ خود ہی بولتے رہے ہیں ہم تو آپ ہی کے پاس آنے والے تھے مانگنے اور آپ میرے پاس آگئے بہانہ جی نہیں اگر دیا ہے تو آپ کرز دیجئے اور اس میں بڑا فائدہ ہے صدقہ و خیرات کی طرح ہے تو کرز لینے کے لئے ایک آدمی گیا اور کہا بھئیہ ذرا دیجئے گا وہ بھی ایک ہزار دینار اب ایک ہزار دینار بھئی گواہ کون ہے کفا بی اللہ شہیدہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں تو بھئی گارنٹی کون لے گا بیچ میں ایک نیک ہونا چاہیے اس لئے جب کرز کا لیندین کرے تو گواہ ہونے چاہیے بھائی بتا دیجئے دوسرے کو تاکہ آپ کا کرز کوئی دوسرا اتار سکتا اگر دنیا سے ویسے چلے گئے تو لیکن لوگ کیا کرتا ہے دوستی کھاتے میں چلتا ہے لکھنے کا نہیں کسی کو بتانے کے اے بھائی چھپکے چھپکے رکھنے کا چھپکے چھپکے رکھنے کا لیکن دو تین آدمی کو بتا کے رکھنے کا تاکہ اگر مرتے وقت یمام صاحب پوچھے بھائیہ ان کے اوپا کچھ لیندین ہے کون دیں گے تو پتا تو رہے ان کے بعد لکھا ہوا رہے تو حساب و کتاب رکھئے بھائی کون ہے گارنٹی لے گا کفا بللہ ہی کفیلہ اللہ کو میں بس گارنٹا بناتا ہوں ایک ہزار دین آر دے دیے وہ چلے گا بھائیہ کب واپس کیجئے گا ٹائم پر واپس کر دیں گے دے دیں گے اور جب دینے کی باری آئی واپس کرنے کی باری آئی تو بیچارہ آیا لیکن وہاں کشتی نہیں تھی تو جب کشتی نہیں تھی ندی میں اس پار سے اس پار جانا تھا جائیں گے کیسے موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں ہلو اسلام علیکم بھائی صاحب ابھی نہیں کر سکتے آج ایسا ہو گیا یہ بیچارہ بھی وہاں تیار تھا کہ بھائی آج پیسہ واپس ملنے والا ہے ایک بات اور یاد رکھئے کہ کہیں سے اگر پیسہ آنے والا ہوتا ہے نا تو سو ڈگری بخار میں بھی آدمی کیا کرتا خوش ہو جاتا بھائیہ پیسہ لانے جانا وہ بخار بھی کم ہو جاتے صحیح ہے کی نہیں ملی صاحب صحیح بولنا ہے تو خوشیت تھی اور اس دن آدمی دعوت بھی کرتا بھائیہ کہیں سے آ رہا ہے تو اب یہ پیسہ لے کر آیا تو لیکن وہاں تک پہنچائے کیسے کشتی تو آئی ہی نہیں تب اس نے کہا کہ نہیں زبان کا پکا وادے کا سچا بلکل آدمی جو وادہ کیا اس کو پورا کرے گا تو کرے گا اور اللہ کی بھی مدد آتی ہے یاد رکھئے گا تو کیا کیا ایک لکڑی لی اور لکڑی کو پھارا اور اس کے اندر گھسا دیا اور ڈال دیا اور اس کے لکڑی کو پانی میں بھا دیا وہ لکڑی جو ہے کشتی بن کے بھاٹی ہوئی اس پار سے اس پار چلی گئی تاجب ہے اللہ نے اس لکڑی کو ہی کشتی بنا دیا اور ادھر سے ادھر وہ چلی گئی وہ بیچارہ دوسری طرف انتظار کر رہا تھا تو اب تھک ہار کے کیا کرے گا وہ لے کر گیا ایسا کرتا ہوں یہ لکڑی جو بھاٹی ہوئی یاد یہ اسی کو میں لے جاتا ہوں وہ سوچ رہا تھا کہ گھر پہ لے جاؤں گا تو بیوی کے یہ کام آئے گا کھانا ہونا پکانے میں کام آئے گا تو لے کر چلا گیا تو ٹھیک ہے کہ جب گھر پہ پہنچا تو لکڑی کو پھارا تو دیکھا اس کے اندر ایک ہزار دینار ہے اچھا پہلے لکڑی پہ کھانا بنتا تھا ہے کی نہیں تو کھانے کا مزا ہی کچھ اور تھا اور کھانا بنانے میں آنکھ سے آنسو گرتے تھے دھواں لگتا تھا وہ بنانے والے کی بھی طبیعہ صحیح رہتی تھی اور آج تو گیس پہ بن رہا ہے اس لئے پیٹ میں گیس گھوس گیا ہے اس لئے آپ دیکھ لیجئے موٹے تغرے ہوتے جا رہے ہیں ایک ہزار دینار مل گیا اس کے بعد وہ آدمی دوبارہ ایک ہزار دینار لے کر کشتی مل گئی لے کر آیا اور کہا بھائی صاحب فلانے دن میں نہیں آ پائے تھا کشتی ملی نہیں تھی یہ ہزار دینار رکھ لیے ارے بھائی آپ اس سے پہلے ایک ہزار دینار لکڑی میں ڈال کے بھیجے تھے کیا بولے ارے آپ کو مل گیا کیا اگر ہم اور آپ ہوتے تو اس کو دوائے رکھتے اور یہ جو لے کر گیا تھا ایک ہزار اس کو بھی لے لیتے لا بھائی لا اور دوچار سنا بھی دیتے ارے لینا ہوتا تو لے لیتے ہو دینے کی باری آئے تو دیتے نہیں ہو بہانہ کرتے ہو دیس اوڈیٹ پھر اس کے بعد آخیر میں پیار میں کہتے آئیے کھانا ہونا کھا کے جائیے گا لیکن دینے والا بھی سچا لینے والا بھی سچا اور رب اوپر سے دیکھ رہا ہے کیونکہ رب ہی گواہ ہے اور رب ہی اللہ ہی گارنٹر ہے نہیں بھائی وہ ایک ہزار دینہ جو آپ نے لکلی میں بھیجا تھا وہ مل گیا یہ ایک ہزار آپ لے کے چلے جائی کتنا انوخہ انداز تا کر چکانے کا فکر کیجئے اللہ آسانی کریں گے یہ ایک حدیث تھی جو میں نے آپ لوگ کے سامنے رکھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کو لے کوئی راستہ نکال دے اور ہم لوگ کو بھی جو ہیں واقعی پیسہ بھییا جلدی کر چکانے کی توفیق دامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں